بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے ناظرین آپ کا امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں سلامت ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے وہ سٹارٹ میں ہے آپ لوگوں کے لئے کچن گارڈننگ سے ریلیٹڈ کہ ہم لوگ گھر میں کیسے اپنا کچن گارڈن بنا سکتے ہیں کون سی ویجیٹیبلز ابھی ہمیں فیبری اور مارچ میں ہم لوگ گروہ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی ویڈیو میں نہیں آج کی ویڈیو میں صرف میں یہ بتاؤں گی کہ ہم نے تھوڑی سی ویجیٹیبلز گروہ کی تھی وہ کتنی ہوئی ہیں اور کہاں تک پہنچی ہیں یہ آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا پودوں کا ویو چل رہا ہے تو ابھی آپ لوگوں سے میں نے گراج کی ویڈیو شیئر کرنی ہے کہ ہمارے پوچ میں کتنے زیادہ پلانٹس ہیں تو ہمارے گھر میں آپ کو جدر دیکھیں گے کمروں میں گراج میں یہ دیکھیں یہ دنیا بیچ میں پودے دوسرے ہیں لیکن یہ دنیا میں نے کرو کیا ہوا ہے اس سائٹس پہ کہ گملوں کے تھوڑی سائٹ پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کے کچن میں گروسری میں جو دنیا آتا بس اسی کو لیں تھوڑا سا ہاتھ پہ کرش کر دیں کرش کر کے اس کے بیچ تھوڑے سے کر لیں اور اس کو زیادہ نیچے نہ دبائیں زمین میں ہلکے سے بس اس کے چوری سے یا کسی چیز سے گوڑی کریں اور اس میں دنیا کو پھینکتے دنیا ہو جائے گا یہ جی بروکلی ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی ابھی دیکھیں بروکلی اتنی مہنگی ہے لیکن اگر آپ اس کو گھر میں تھوڑے سے بیچ پھینک دیں تو یہ ہو جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں بروکلی کے جس میں بروکلی لگ چکی ہے یہ جتنے بھی آپ کو پنیری نظر آ رہی ہے یہ ٹوماتروں کی پنیری لگائی ہویا ہے یہ ہو چکی ہے آپ ان کو لگا کے سیپرٹ گملوں میں شفٹ کر دیں گے ٹوماتر کی جو بیل یا پودا وہ سارا سارا اوپر کو جائے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں یہ بروکلی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ ٹوماتر ہیں ٹوماتروں کے میں ان کو سیپرٹ کروں گی پھر آپ لوگ کے دکھاؤں گی کہ ہم نے کتنے گملوں میں اس کو شفٹ کی ہے یہ باقی پلانٹس بھی چل رہے ہیں ساتھ اور ایک میں نے آپ لوگ کو بتانا تھا یہ جی میڈیکیٹڈ پودا آپ کو پتا ہے ایلو ویرا تو یہ فرسٹ ہے میں نے دیکھا کہ ایلو ویرا کے اوپر بھی پھول لگے ہوئے ہیں شاید یہ پودا پرانا ہو گئے ہم نے ایلو ویرا کا کاٹا نہیں ہے یہ بھی ایلو ویرا کا اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں یہ پھول لگے ہوئے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو یہ آپ کے شوک کی بات ہے تو آپ لوگ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے گملے آپ کے پلاسٹکی باٹلز ہوتی ہیں یہ میں نے آپ کو دکھانی تھی کہ کبھی آپ نے دیکھا گروہ میں کالی مرچے ہوئیں تو یہ کالی مرچے ہیں یہ کالی مرچوں کے بیج پڑ چکے ہیں یہ بھی بروکلی بروکلی بس اب لگ جائے گی ایک بروکلیا اور ایک کیبیج ہے دوسری والی بندگو بھی جائے یہ فرش سلاعت کے پتے ہیں چھوٹے چھوٹے گملوں میں آپ دیکھیں کہ بس آپ کے خود کی انٹرسٹ کی بات ہے کہ آپ لوگ کس طرح اس کو گروہ کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں یہ شیئر کروں گی ابھی میں لگاؤں گی ویجیٹیبلز وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ ساتھ بچے پانی بھی دے رہے ہیں سارا کام چل رہا ہے ابھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں جانے لگی تھی آج کی کوکنگ کے لیے میں نے کہا کافی دن ہو گیا ہم نے کوکنگ نہیں کی چھت پہ سٹوڈیو میں تچلو میں کر کے کیونکہ پنڈی کا ویدر ہی اتنا ہے کہ کسی دن دوپ نکلے جب میں جو پہ ہوتی ہوں دوپ نکلتی ہے یوں ہی میں گھر واپس آتی ہوں سٹوڈیو میں جانے کا سوچتی ہوں تب بھی اتنے گہرے بادل چھا جاتے ہیں پھر میں ابھی سستی مار جاتی ہوں کہ نہیں تھنڈ میں جاتے نا تو آج بھی میں یہی حساب ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں جانے لگی تھی اوپر اور ساتھ ہی بادلوں نے دیرہا اسی ٹائم کر لیا تو میں بس آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنا کے لے آئی جو لوگ میرے چینل پہ پہلے سے ان کو تو پتا ہے کہ میرا جو سٹوڈیو وہ تھرڈ فلور پہ ہے جنہی کے چوتھی منزل پہ ہے یہ دیکھیں یہ سارا پنڈی ہمارا نظر آتا ہے تو ہمارا گھر چھوٹا ایسا ہے لیکن ہم نے اپنے گھر میں اپنے شوک سے ریلیٹڈ ہر چیز رکھی یہ پرندے رکھے ہیں پودے رکھے ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں کو کتوں کا اور بلیوں کا بھی شوک ہے صرف وہ نمیل آنے دے رہی بلیوں کا علاقے میں جو خود بہت شوک ہے لیکن گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں لے کے آ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ہم ضرور وہ بھی لے کے آئیں گے تو پھر میں آپ لوگ کو یہ سین دکھانے کے لیے وہ دیکھیں وہ سامنے مارگلا ہلز نظر آ رہی ہیں یہ کلوڈی ویتر اس لیے کلیر نہیں نظر آ رہی جب دوب ہوتی ہے تو بہت ہی کلیر نظر آتی ہیں ہم جاتے ہیں اپنے سٹوڈیو کی طرف یہ ہمارا سٹوڈیو کا مین ڈور ہے جو ہماری پہلے ہٹ میں کھلتا ہے چلیں جی اس کی کنڈی کو کھولتے ہیں آپ لوگوں کو کس دن میں نائٹ ویو اس کا شیئر کروں گی ہم نے ادھر اوپر LED بھی لگائی ہو یہ جو سامنے آپ کو سٹینڈ نظر آ رہا ہے اس کی اوپر LED لگائی ہوتی ہے کیبل بھی ہماری ادھر آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ شو کی بات ہے کہ ہم نے چوتھی منزل پہ بھی اپنی اپنی نیوز وغیرہ سننے یا کچھ بھی میڈیا سے ٹچ رہنے کے لئے ادھر رکھا ہوئے یہ باقی ہمارا سٹوڈیو ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگ کو دکھا دوں کہ آج کھوکنگ نہیں ہو سکی لیکن کھوکنگ انشاءاللہ یہ لیمو شیومو دیکھیں آپ لوگ یہ دیکھیں پہلے میں نے اس میں سے جو پیاز ہوتے ہیں گلگے ہوتے ہیں جو بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو میں نے لیا کہ چار پانچ پیاز کی چھوٹے چھوٹے پیاز تھے پیازیاں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں تو ناظرین وہ تھے وہ میں نے گملوں میں لگا دیئے تو اب وہ پیاز میں آپ کو کس دن دکھاتے ہو اتنے لمبے لمبے گرین گرین نکل آئے تو وہ ہمارا سپرینگ گرین گھر کا تیار ہو گیا یہ ویو ہے تو بس آپ لوگوں کے ساتھی یہی ویڈیو تھی آپ لوگ اس کو انجائے کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ تو چلیں جی آپ لوگ سے آپ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ آپ لوگ انہیں ویڈیو کو دیکھ کے جانا ہے تو بس کوکنگ کی ویڈیوز آتی ہیں بس تھوڑا سا کام چل رہے تو اس وجہ سے میں نہیں بنا رہی یہ لیمو لیمو پھل پہلے پی لے ہوئے ہوئے ہیں اللہ حافظ